اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نوٹفکیشن کو پرس دیں تاکہ جو میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچیں آج کی جو میری ویڈیوز میں میں question number 46 کو explain کروں گی سب سے پہلے question کی statement دیکھتے ہیں statement میں یہ چیز دکھی ہے کہ ہم لوگوں نے proof کرنا ہے ہمارے پاس کوئی سے 3 جو ہے کہلیں کہ equations given ہیں proof کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس dot کا پتہ ہونا ضروری ہے تو سب سے پہلے اس چیز کو بتا دوں explain کر دوں کہ ہمارے پاس جب بھی ہم لوگوں نے differentiation کرنی ہوتی ہے with respect to y یا with respect to x تو اس کو کہلیں کہ bar سے represent کیا جاتا ہے d bar یا پھر d of x یا پھر d double bar of x اگر double differentiate لینا ہے تو bar لگتی ہے لیکن اگر وہ کہلیں کہ اگر ہم لوگوں نے اس کو time کے with respect to time اگر ہم لوگوں نے کسی بھی چیز کو differentiate کرنا ہے تو اس کے لیے dot آتا ہے again میں یہ چیز explain کریں ہوں یا inter میں آپ لوگ یا bsc میں یہ چیز explain پڑھی ہو گیا آپ لوگوں نے جس میں ہمارے پاس جو اگر dot ہے dot کس کو represent کرتا ہے اس کو جب ہم لوگوں نے differentiation کرنی ہے with respect to time تو پھر آپ کا dot آئے گا ٹھیک ہے اب جو میرے پاس یہ تین equations given ہیں ان تینوں equations کو proof کرنے کے لیے ہم لوگوں کو کوئی سی تین باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے اب وہ تین باتیں کون سی ہیں اگر یہاں پہ دیکھیں تو er مطلب ہم لوگوں نے unit vector with respect to r پتہ ہونا چاہیے یہ کون سے ہیں یہ کہلیں spherical coordinates ہیں دیکھ کے پتا چاہ رہا ہے spherical coordinates ہیں تو ہم لوگوں نے وہی چیزیں لکھتی ہیں اب ہم لوگوں نے previous جو questions کیا تو اس میں orthogonal proof کیا تھا orthogonal proof کرنے کے لیے ہم لوگوں نے er find کیا تھا e theta find out کیا تھا اور e 5 find out کیا تھا ان تینوں values کو ہم لوگوں نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اگر کسی student کو problem ہے کہ یہ e theta er اور e 5 کہاں سے آیا ہے تو میں یہ چیز explain کر دوں کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جو میں نے r کی value position vector r نکالنا ہے spherical coordinates کا اس کو ہم لوگوں نے differentiate کر دینا ہے partially with respect to r ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس answer آیا تھا divided by its magnitude تو یہ میرے پاس اس answer آیا تھا similarly e theta بھی اس طرح سے کیا آیا تھا اگر آپ کو problem ہے تو آپ previous videos دیکھ سکتے ہیں اس میں لوگوں نے ان کو proper explain کیا اور ان کو prove بھی کیا ٹھیک ہے ہم لوگوں نے انہی questions کو لے کے ان questions کو solve کرنا ہے انہی values کو e r e theta e 5 میں نے لکھتی ہے ٹھیک ہے اب next کیا کرنا ہے first equation کو proof کرنے کے لیے میں نے جو میرے پاس یہ والی equation given ہے اس کو differentiate کر دینا ہے d divided by dt اس کو partially differentiate کر دینا ہے partially differentiate نہیں simple differentiation کر دینا ہے with respect to time ٹھیک ہے تو جب میں اس کے time کے respect سے differentiation کروں گی تو پہلے دیکھیں کیا آئے گا equality سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو میں نے لکھا ہے کہ اگر میرے پاس e r dot e r dot کا مطلب یہ ہے کہ differentiate کیا ہے d e r divided by dt مطلب ہم لوگوں نے e r کو time کے respect سے differentiate کرنا ہے اس کے علاوہ آپ یہ بھی لکھ سکتے لیکن ہم اس کو کیوں prefer کریں گے کیونکہ آپ لوگوں نے proof کرنا ہے وہ e r کے اوپر جو آپ کے پاس کہ لیں اس کے اوپر dot ہے اس کو ہی ریپریزنٹ کیا ہے تو ہم لوگوں نے اس ہی لکھ رکھ ہے اب next کیا کرنا ہے جو میرے پاس e r value ہے اس کو differentiate کر دینا ہے پہلے theta کے respect سے جب میں theta کے respect سے differentiate کروں گی تو sin theta تھا اس کو cause بھی convert کر دیا کیونکہ sin derivative cause ہوتا ہے اور next value as it is i cap آگیا لیکن آگے یہاں پہ میرے پاس term آئی ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو differentiate کر with respect to theta angle کا differentiate لینا کے بعد اس angle کا derivative لینا ہے تو جب اس angle کا derivative لوں گی تو d theta by dt کو theta dot سے represent کر سکتی تو اس جگہ میں d theta dot لیکھتی ہے similarly اس کو بھی ہم لوگ نے اس طرح سے differentiate کر دینا اور جو last term ہے sin derivative if آپ دیکھیں تو ہوتا ہے minus cos theta لیکن لیکن d theta by dt co d theta dot سے represent کر دینا ٹھیک ہے یہ تو دیا theta کے respect سے اب next میں اس کو differentiate کر na ہے phi کے respect سے پہلے theta کے respect سے کر پھر اس کو phi کے respect سے differentiate کر نا ہے تو میں نے آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ پہلے اس کو کریں پہلے theta کے رسپیک سے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو فارمولا کون سا رہا ہے چلیں یہاں پہ بتا دیتی جب میں اس پہ differentiation کروں گی تو میں کروں گی پہلے اس کو theta کے respect سے first derivative second as it is u v لگنا ہے پھر second derivative first as it is تو اس طرح سے ہم لوگ لگ رہے اگر آپ کو بتاؤ تو تمہارے پاس کوئی سے دو functions given ہوتے تھے d y dt اس کو u represent کر سکتے اس کو v represent کر سکتے u dot v کس طرح سے differentiate لیا جاتا تھا d u by d y d x d v by dx پہلے first derivative second as it is وقت second derivative first as it is ہم لوگ نے اس کو separate کر لکھتی ہے کچھ اس طرح سے میرے پاس جو میرے پاس values ہیں اگر میں جو میرے پاس theta دیکھیں تو یہاں پہ theta dot ہے یہاں پہ theta dot ہے اگر ان تینوں ایک values میں سے دیکھیں تو theta dot common آرہا تو میں نے ان تینوں میں سے common لے لینا ہے similarly five dot ہے تو وہ بھی common لے لوں گی جب میں ان کو common لوں گی تو کچھ اس طرح سے میرے پاس value بنے گی دونوں کو میں لے لیا آپ کی مرضی ہے آپ آئی پہلے دونوں ساتھ ساتھ لکھ سکتے ہیں لیکن ان کو separate کیوں لکھا گیا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے سپرائیٹ کرنا ہے سپرائیٹ کرنے کے لئے یہ کام کیا گیا گیا یہ پوری value e فائے کیا تو اس کی جگہ e فائے آجے گا اس کے علاوہ جو second value is here sin theta common phi کے اوپر dot یہ آگیا اس کے علاوہ جو اندر term رہ جائے گی وہ کس e phi کی تو اس جگہ e phi لکھتی ہے اور جو لوگوں نے چیز پروف کرنے تھی first وہ پروف ہو سے ڈیفرینشیٹ کیا جائے اور یہاں پہ سنگل ہی تو اس کے رسپیٹ سے ڈیفرینشیٹ کر دینا ہے سپریٹ ڈیفرینشیشن کرنے سے کیا ہوگا ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آنسر آئیں گے آنسر آنے کے بعد دیکھنا ہے first three میں کیا چیز common ہے theta dot again ادھر ان کی جگہ ان کی value آجائے گی لیکن یہاں پہ minus ہے یہاں پہ minus ہے تین ہمیں سے minus کو common لے لوں تو میرے پاس کچھ اس طرح سے values آئے گی پھر دیکھیں next ہمارے پاس cos theta and phi کے اوپر bar common آرہ ہے باقی میں یہاں پہ کیا کر دینا ہے اب یہاں پہ جو میں e phi کو find out کرنا again e phi کی value ہم لوگوں نے previous question سے لئی ہے وہ لکھیں لکھنے کے بعد اس کو differentiate کر دینا with respect to time جب میں اس کو time کے respect سے differentiate کروں گی تو میرے پاس کچھ اس طرح سے آئیں sin کا derivative cause ہوتا ہے اور minus sin تو ہم لوگ نے وہ لکھ دیا اور phi dot دونوں میں common آرہ تو common لکھتی ہے اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جتنے بھی questions کیا تھے وہاں پہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ER کی value بن رہی ہوتی تھی یا e theta value بن رہی تھی یا لیکن اس میں کچھ ایسا problem ہو گیا جس پہ ہمارے پاس values نہیں بن تو ہم لوگ اس کو proof کرنا ہے جو ہمارے پاس question ہے اب اس question کو proof کرنے کے لیے i اور j کی values بھی پہ جو جو values ہیں i اور j کی فارم میں یہاں پہ لکھتے نہیں ہے یہ کون سے coordinates کی بات ہو رہی ہے spherical coordinates کی بات ہو رہی ہے کیسے پتہ لگے spherical coordinates ہے question دیکھیں ہمارے پاس r e theta e 5 spherical coordinates میں ہی ہوتے ہیں کیسے convert کیا r theta 5 اس کی coordinates represent r theta 5 r theta 5 اس کی جگہ ہم لوگ نے یہ چیزیں پتہ چل جائے کہ spherical co-ordinates ہیں چیز اب یہاں پہ ہمارے پاس e 5 اگر dot دیکھیں تو وہ کس کے equal آگیا یہاں پہ i کی جگہ وی value لگ دینا اور j کی جگہ اس کی value لگ دینا ملٹی پھر ملٹی پھر 5 bar ہے sorry 5 dot وہ باہر لگ دیا جائے گیا چیز dot سے represent کر سکتے ہیں یہاں پھر not بھی پڑھا جاتا ہے آپ کی مرضی آپ کچھ بھی pronounce کر سکتے ہیں اب یہاں پہ e dot e 5 dot جو ہے وہ کس equal ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ same values تھی opposite sign اس کو تو میں cancels کر دیا یہ er term ہے یہ er term ہے minus اگر دونوں میں لے لیا جائے minus sin theta r مطلب ان دونوں values میں سے اگر میں minus sin theta er to اندر کیا بجے cos square 5 plus sin square 5 اور cos square 5 plus sin square 5 1 آجائے گا similarly next میں سے بھی ہم لوگوں نے common لینے اور common لینے کے بعد ادھر بھی ایک ملٹیپلیکیشن کر دی اس کے بعد اس کی ملٹیپلیکیشن کے بعد کچھ چیزیں آگے پیچھے کر دی کیوں اس لئے آگے پیچھے کی کیونکہ آپ کی مرضی ہے جس طرح سے مرضی کر لیں ایسے بھی ٹھیک ہے لیکن کوشش کر رہے ہیں جو پروف کیا ہے بک والا اس ہی کو فالو کریں مطلب میں نے اگر سائن والی ٹرم بات میں لکھے تو کوشش کریں سائن والی ٹرم پہلے لکھے گی اور کاؤس والی بات میں ٹھیک ہے یہ تھی آج کے میری ویڈیو ہوپفلی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک